اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مینگو سالسا کی ریسپی بہت ہی سمپل انگیڈنٹس کے ساتھ بہت مزیدار سالسا بنتا ہے کھانے میں بہت مزیدہ لگتا ہے اور بہت ہیلدی سنیک ہے جسے آپ دن میں کسی بھی وقت بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے وائٹ انین دیا ہے ایک چھوٹے سائز کا وائٹ انین لے لیں یا اگر بڑا ہے تو اسے آپ حاف استعمال کریں اور اس طرح اسے باریک باریک چاپ کر لیں اس کے ساتھ ایک ایوکاڈو میں نے لیا ہے ایوکاڈو بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے تھوڑا نرم ایوکاڈو ہو تو وہ اس میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس کو بھی آپ چھیل لیں اور اس طرح باریک چاپ کر لیں اور اس کے ساتھ آپ کو چیری ٹومیٹوز چاہیے ہوں گے اگر چیری ٹومیٹوز آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ ایک بڑے سا اس کا ٹومیٹو لے کے بھی کٹ سکتے ہیں چیری ٹومیٹوز کو بھی اس طرح درمیان سے ہاف کر لیں اور اس کے ساتھ ایک ہیلوپینو ہے میرے پاس اس کے بھی بیج نکال دیں اور اسے باریک چاپ کر لیں اس کے ساتھ تھوڑا سا سبستنیاں لے کے اسے دھولیں اچھی طرح ڈرائے کر لیں اور پھر اسے بھی باریک چاپ کر لیں اور پھر ایک منگو لے کے اسے اس طرح چھوٹی کیوبز میں کٹ لیں اب یہ تمام چیزیں تیار ہیں انہیں ایک ڈش میں یا بڑے بول میں ڈال لیں بول تھوڑا بڑا لیں تاکہ ایزیلی تمام چیزیں مکس ہو سکیں اس میں یہ ساری چیزیں ڈالیں اس کے اوپر ایک لیمن کا جوس ڈالیں اور ساتھ میں نمک اور فریش کٹی ہوئی کالی مرس ڈالیں اور ساتھ میں تھوڑا سا آلیو آئل ڈال دیں تقریب بنی ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے آلیو آئل استعمال کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں احتیاط سے مکس کریں تاکہ ایوکاڈو اور مینگو چنکس جو ہیں وہ بیچ میں ٹوٹے نہیں اور بس انہیں مکس کرنے کے بعد انہیں اپنے سرونگ پلیٹر میں نکالیں اور اس مزیدار سالسہ کو آپ کون چپس کے ساتھ انجوائے کریں بہت مزیدار اور ہیلدی سنیک ہے جو بچوں اور بڑوں سبی کو بہت پسند آتا ہے تو آپ بھی اسے بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اگر آپ کو یہ دیس بھی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فار ووچنگ